رول آف ٹورزم انڈیویڈیلز کی لائف میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ٹورزم کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ انڈیویڈیلز میرا خلال ہے آپ نے پرانی ایک پرانی کہا تھا آپ نے سنی کہ سفر وسیلہ زفر ٹھیک ہے تو زفر کیا کہتے ہیں فتح کرنا کچھ حاصل کرنا پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں تو میرا خلال ہے ایک نئی دنیا ہوتی ہے جس کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں تو چاہے آپ کتنے بھی مصروف ہوں آپ کو ایک بریک چاہیے ہوتی ہے تو بریک آپ نے اسی لئے چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی روٹین لائف سے نکلیں اور ایک دوسرے ماحول میں جائیں تو اس کے لئے ٹورزم ایک بیسٹ آپشن ہوتی ہے کہ آپ کہیں باہر جائیں اور انجوائے کریں اور بریک لیں تو میں تو جاتی رہتی ہوں تو اس لئے مجھے تو وہ ہر دفا میں کہتے ہوں کہ ایسے آپ ایک نئی روح آپ کے اندر پھونک دیتی ہے جب آپ ایک بریک کرتے ہیں اور ایک اچھا بریک لے کر آتے ہیں تو یہ تفریشیز یو فور نیوز رسپونسیبیلٹیز جس سے آپ جاتی رہتے ہیں تو مجھے اٹیکشن آپ کیا دیکھتے ہیں جب آپ کی ایک پرسنل لائکن ڈس لائکنگ ہوتی ہیں میں بنیادی طور پر بہت زیادہ نیچر لبر ہوں ٹھیک ہے تو مجھے لینڈسکیپ نیچر وہ میں اکیلے بھی دنیا پھری ہوئی اور میں اکیلے بھی پھٹی مجھے مزہ آتا ہے ٹھیک ہے دوسرے پھر نمبر پہ ہسٹوریکل مونیومنٹس جو ہیں اور وہ سارے ان کے بارے میں جاننا انسانی تحزیم تاریخ کس طرح سے ہم کیا کچھ کرتے رہے ہیں سیولیزیشن ہاں تو وہ بڑا ایک آئے اوپنر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف خطوں میں حیرت ہوتی ہے کہ انسان نے زبانے مختلف کیسے سیکھی کھانے پینے کے انداز مختلف کیسے ہیں وہ ہی انگریڈینٹس ہیں ان کو ہم کسی اور طرح سے کھانے میں تبدیل کر رہے ہیں کوئی اور خطہ کسی اور طرح سے کر رہے ہیں تو یہ جو اتنی ورائٹی ہے اور اتنی آپ کی جسے کہنے وین اور وسط ذہنی وہ بھی آپ کی اپنی بھی وسیع ہوتی ہے اور آپ کا ہرائزن بڑھتا ہے اور تیچر کے لیے جس نے آگے سے اپنا وین منتقل کرنا دے تو تاریخ دیکھیں تاریخ ثقافت تمدن یہ سب کچھ آپ کی لرننگ کا نالج کا حصہ ہمیں سیکھنا چاہیے تو ایک کلاس روم میں بیٹھ کے تصویریں دیکھ کے اگر ہم ٹوریزم کر سکتے تو آج میں نے ساری دنیا دیکھی ہوتی تو جو ریل لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے نا اس جگہ کا اس کی جو اینرجی ہوتی ہے جو ایمبیانس ہوتا ہے وہ آپ وہاں پر جا کر وہاں کے لوگوں سے مل کر اپنی اوبزرویشن سے اس کا حصہ بن کر ہی سیکھتے ہیں اثر وائز تصویریں تو ہوتی ہی ہیں پھر ہم سب کیوں تصویریں بناتے ہیں اپنی پوسٹ کارڈ ہر جگہ کے مل جاتے ہیں تو سینگ اس بلیونگ تو خود جب وہاں پر آپ آتے ہیں نا تو اس کا پھر ایک چام ہی اور ہوتا ہے اسی چیز کو میں پاکستان پر اپنے حملہ سیکھتے ہیں پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں کیا چیلنجز ہیں کہ پاکستان کی ٹوریزم کو اس طرح کیوں نہیں پورٹری کرسکے لوگوں کی دیتے ہیں یہ نا ایک بڑا سنجیدہ اور بڑا حساس سوال ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کے کچھ جواب جو میرے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہیں پہلی بات جو خوشی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایسا خطہ ہے جو جیوگرافیکلی بہت بڑا نہیں ہے جیوگرافیا جس کا لیکن حیرت انگیز طور پر جیوگرافیا تنوہ جتنا پایا جاتا ہے اس میں یہ شاید مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے کسی اور خطے میں اتنا تنوہ پایا جاتا ہو پلین لینڈ سے اور گرین لینڈ سے لے کے اور سبز پہاڑ سے لے کے کالے پہاڑ اور براؤن پہاڑ اور ہر طرح کا جو ہے نا وہ کہیں پہ پہاڑوں کے نیچے آپ کو مادنیات ملتی ہیں اور کہیں درختوں سے بھرے ہرے پہاڑ ہیں تو اور آپ کے پاس ایوریسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے پیکس ہیں سب کچھ ہے سوال میں نے جتنا دنیا دیکھی ہے اس میں دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی جگہوں کو انہوں نے ٹوریسٹ سپورٹ بنا کے اس میں سے اتنا ارن کر رہے ہیں پہلی بات ہم نے کبھی ٹوریزم کو میرا خیال ہے ذرہ مبادلہ کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھے دوسری بات یہ ہے کہ ٹوریسٹ جو آتا ہے وہ بھی جیسے ہم نے کہا کہ وہ ایک بریک لینے کے لیے آتا ہے نا ایکسپلور کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک ڈائیورسٹی یا انکلوسیفنیس کے ساتھ اپنی فیسلیٹیز یا سہولیات بھی اس کو فراہم کرنا دیکھیں ہر ٹوریسٹ امیر کبھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ بڑی کم کلاس ہوتی ہے لیٹ اور وہ پھر اپنے لیے کچھ اور طرح کے ڈیسٹینیشنز بھی دیکھتی ہیں تو ہمارے پاس جو علاقے ہیں جو مقام ہیں میں سمجھتی ہوں امیزنگ ہے ٹھیک ہے لیکن ان تک پہنچنے کے ذرائے وہاں پر ایون اگر آپ کہیں کہ پروپر انفرسٹرکچر ٹوائلٹس کی فیسلیٹیز ٹرانسپورٹیشن کی فیسلیٹیز ٹھیک ہے ان کی اپنی پھر جو ٹوریسٹ خاص طور پر یورپین اور جو دوسرے ویسٹرن ڈیویلپ کنٹریز چاہتے ہیں آپ کو پتا ان کی اپنی مقصود نیٹس ہیں ہم ان کو بھی اپنے ہی صاحب سے دیکھتے ہیں جبکہ سارے ممالک نے اپنی پالیسی ان کی اسی طرح کیا ہے گورنمنٹ لیول کے اوپر کہ that is accommodating them ٹھیک ہے ہم وہ نہیں کرتے تین میں کہتی ہوں مکہ ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے بودھزم کے ہندووں کا سکھوں کے ٹھیک آپ سوچیں دنیا میں کتنے بودھزٹ ہیں کتنے سکس ہیں اور کتنے ہندو ہیں تو اگر ہم اس اینگل سے سوچتے تو شاید ہماری پالیسی میکنگ اور چیزیں اور طرح سے ہوتی ہیں اور اب ہمیں ذرے مبادلہ جتنا ان حوالوں سے مل سکتا تھا وہ شاید بہت زیادہ ہوتا جتنا ہم چھوٹی چھوٹی کوششیں کر رہے ہیں زراعت کے ذریعے سے اور انڈسٹری کے ذریعے سے تو انڈسٹری ہے نا تو اس کو انڈسٹری کے طور پر لینا اور کلائنٹ کے طور پر ڈیل کرنا کہ ان کو کیا چاہیے تو یہ میرا خیال ہے اور پھر سہولیات جو جب ابھی جیسے میں خود گئی ہوں موجزہ ہے وہ ایک طرح کا ٹھیک ہے جو آپ دیکھتے ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں اس کو سیریسلی اپنے سپارٹس کو لینا اپنی پولیسیز میکنگ میں ایڈریس کرنا اپنے ہی لوگوں کے لیے کیا فیسیلیٹیز ہیں اور باہر سے آنے والوں کے لیے کیا فیسیلیٹیز ہیں یہ انفرسٹرکچر اس کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک بات میں اور جو آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر ابھی جیسے کہتا ہے نا پرائیم میسٹر صاحب کا بھی وی ان کے ہم نئے اور سپارٹس بھی بنائے دی پاکستان کی جتنی پاپولیشن ہو رہی ہے سارا راش مری کے اوپر سڑکیں چوک ہو جاتی ہیں دوسرے لیکن ابھی میں گئی ہوں مالم جبہ خود میں بھی کہوں گی کہ میں نے بھی اتنا زیادہ ان علاقوں میں نہیں پھرادا بہت آئی میں ایکسپلورنگ بیوٹیفل سپارٹ دوسرا یہ کہ ہماری تربیت بھی نہیں کی گئی یہ ایک اور چیلنج ہے کہ جب آپ ایسی جگہوں پہ ہیں تو how to own these places how to take care of these places تورسٹ کی ایٹیکیٹس جو ہے نا وہ بھی ہمیں نہیں سکھائے جاتے تو میرا خواہل ہے ہمیں وہ civics as our responsibilities بچوں کو اس کی بھی تھوڑی تربیت دینے کی ضرورت ہے یا یوت کو اس کی بھی کہ آپ جب جاتے ہیں تو نیچر کی ریسپیکٹ کیسے کرنی ہے میں نیکسٹ میں کوئی سنگی ہی کرنے گا کہ آپ ہم ایڈوکیشن انسٹیوشن کو دیکھیں کہ ان کا کیا رول یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح بچوں کو امباور کرنا چاہیے ان چیزوں کو دیکھیں دیکھیں رول ہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ as a professional اس انڈسٹری میں کیسے آ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ as a citizen آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اپنی اس tourism میں اور آپ کی کیا responsibilities ہیں جیسا میں نے پہلے کہا تو اگر ہم اس کو as an industry لیتے ہیں تو ابھی academic institutions جو ہیں they need to prepare graduates ٹھیک ہے کیونکہ یہ انڈسٹری ہے بڑھ رہی ہے پاکستان میں اس کے اوپر خصوصی فوکس کیا جا رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس فیلڈ میں چونکہ یہ اس طرح سے بڑا ہائلائٹیڈ فیلڈ نہیں رہا as a profession like others آپ کو اس طرح سے staff, academics, faculty ملنا مشکل ہو رہا ہے تو ہمارا پروگرام ہم نے بڑا اچھا latest پروگرام بنایا ہے tourism and hospitality management پہ last year ہم نے اس کو advertise کر دیا تھا اب وہ چار سارا پروگرام تھا اب اس سال ہم نے prepare کر رہے ہیں دو سالہ associate degree کا ہاں جی تاکہ اس میں تھوڑا سا practical side پہ زیادہ ہو اور چلے ایک industry کو ایک جو ہے نا human resources کسی ہاں تک ہم دید سکیں provide کر سکیں تو انشاءاللہ ابھی coming semester سے ہم اس کو offer کریں گے تو میرا خیال ہے ہمیں اس پہ infrastructure کی ضرورت ہے infrastructure کی بھی ضرورت ہے human resources کی بھی ضرورت ہے کہ as a profession ہم لوگوں کو یہ باور کرائیں گے یہ بھی اتنا ہی اچھا ہے جیسے کہ دوسرے ہیں تو اس میں you can have very decent jobs and respectable jobs ایک چینلنج جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے آپ تو دیکھیں جتنا welcoming ہی ہیں آپ تو بلکے courses start ہم لوگوں بلکے خود سے جاتے ہیں میں نے وہ privilege بچے ہیں وہ کچھ اور بڑا کچھ ان کو مل جاتا ہے تو اس لیے میرا کیال ہے ویڈیوز پروگرام ہمارا ہے جس میں بچوں کو ویڈیوز دیکھاتے ہیں اس میں بات کرتے ہیں مجھے مری خوشی بھی کہ میں سینٹر مارل سکول دارڈ مال میں ہم لیویچ میں نے تو آکسپینڈ کہا ہے کہ ٹوریسٹ کے ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے دنیا میں ون سٹار سے لے کے سیون سٹار تک لیولز ہیں ہسپٹیلیٹی کے اور ہوتیلز چینز ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں ہر طبقے کو کیٹر کرنے کے لیے ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے مطابق فسیلیٹیز ہونی چاہیے ہماری تو ٹوریسٹ پلیسز پر آپ دیکھیں ہیومن نیڈ ہے سب سے آپ دیکھیں کہ کتنی وہ تو موٹر بھی بن کے اوپر آپ کو ایک صاف ٹوائلٹ فسیلیٹیز ملتی ہیں ادر وائز جو ہماری پبلک پلیسز ہیں ٹوریزم کی اگر آپ وہاں پر جائیں اور ان کے ٹوائلٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب you feel so bad کہ نہ ہمیں تمیز استعمال کرنے کی اور نہ تمیز سہولیت فرام کرنے کی ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ بودر کرتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں دونوں اترہ سے ان کی سینکٹیٹی ان کی خوبصورتی ان کا استعمال وہ اگر ہم اچھا نہیں رکھیں گے تو آہستہ آہستہ وہ اپنی کھو دیں گی جو لاہور کے اندر بھی خوبصورت ایسی جگہیں موجود ہیں اور افسوس کی بات ہے کہ لاہور کے اپنے لوگوں کو نہیں بتا گئے کیا ہے اتنے سارے دیکھیں میں مالو کچھ سیاس ہے با سامنے ہی انہوں نے انہوں نے مجھ سے شیئر کیا تھا میں روس گئی تھی تو میں خیض صاحب کے ساتھ یہ تھی وہ جگہ تھی جو راستہ مجھے آج تک ہوئی ہے دیکھیں مجھے جتنے میں ممالک پھرے ایک ہر ایک اپنی اپنی ہے ٹھیک ہے خوبصورتی ہے سب کچھ ہے آپ دوبارہ جانا چاہیں باہر باہر ہاں کے خوبصورتی اور صفائی اور ان کی humility جو ان کی تہذیب ہے نا ان کے لوگوں کی میں نے اور جو level ہے cleanliness کا اور hygiene کا وہ یورپین other countries بھی ان کے ساتھ میچ نہیں نہیں اور اس کے ساتھ وہ arrogant نہیں very humble people اور خوبصورت بہت ہے ترکی ترکی میں ورسٹیلیٹی بہت اب مجھے نہیں پتا اس کا کیا حال ہو رہا لیکن یہ میں وہ ہی کہہ رہی ہوں لیکن جو میں نے 5-6 سال پہلے کہی تو وہ ایک یہ ہے کہ best of both world جیسے کہتے اسٹرن culture with western facilities and infrastructure تو اس لیے وہ اس میں ایک رنگ جیسے انڈین جو ہیں وہ اس ساری کو اپنی ہسٹری میں بتاتے ہیں اس ہٹے نہیں آپ کے خطے کو انہوں نے باہر جو ہے نا پورٹری یہ کیا ہوا ہے اپنے ہسٹری کے ساتھ ٹھیک ہے آپ کی اردو کے گانوں کو مید یسن کے گانوں کو انہوں نے ہندی کے تحت دنیا کو سنا رہے ہیں دوسرا جو سن ہے اس کو نہیں پتا کہ مید یسن پاکستان تھا اس نے ہندی سن لیا نا ٹھیک ہے آپ کتر ایر ویس پہ آتے ہیں ٹرکی دوسروں پہ آتے ہیں ہندی کے نام سے پاکستان میوزک وہاں پہ نظر آتا ہے کبھی ہماری گورنمنٹ سنسٹیو ہوتی ہوں اور مجھے تقلیف بھی ہوتی ہے بیکوز آئے ٹریول پریٹی مچ تو اس ٹریولنگ میں پھر میں یہ ساری چیزیں نوٹ کرتی ہوں کہ ہم کہاں پہ گھڑے ہیں کمپلیکس نہیں آتا تقلیف ہوتی ہے مصدر کمپلیکس وہ تب ہوتا ہے جب آپ اس قابل نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہیں ہم نیجے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری چیزیں ہیں لیکن ہم پروجیکٹ نہیں کر رہے ہیں انہی چیزوں کو دوسرا پروجیکٹ کر کے وہ اپنے خاتے میں لے کے جا رہا ہے